سی فوڈ حلال و حرام کی تفصیل مامونیفہ سے اختلاف کیا یہ تینوں اس ساتھ شاگر تھے لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں تمام علماء حنفیہ متفق ہیں کہ سمندر میں صرف مچھلی کھانا حلال ہے مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق وہ جائز نہیں ہے جو دیگر حضرات ہیں ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے یہ تمہارے کھانے کے طور پر اور مسافروں کے لئے اس آیت سے استدلال کی ہے بہت سے حضرات نے ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی چونکہ شافی مسلک کے ہی زیادہ قریب ہیں اور ان کے اصول وہی ہیں جو ظاہر حدیث کو لینا یا ظاہر آیت کو لینا تو ان حضرات نے جو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں یا عرب ملکوں میں جو فقہ حملی کو فالو کرتے ہیں تو ان حضرات کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اہل لکن سید البحری کہ سمندر کا شکار ہم نے تمہارے لئے حلال کر دیا ہے تو سمندر کے شکار میں تو ظاہر ہے سب کچھ آ جاتا ہے جو حنفیہ کی دلیل ہے وہ پہلی بات تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ ایک خاص سیاق و سباق ہے اس کا وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ قرآن مجید اس سے پہلے والی آیت میں یہ کہتا ہے کہ حالت حرم میں خوشی کا شکار تم پر حرام ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی ہر چیز کو حلال و حرام نہیں قرار دیا جا رہا ہے بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالت احرام کی پابندیاں وہ سمندر پر لاغو نہیں ہوتی جیسے آپ خوشکی میں جب شکار کرتے ہیں احرام کی حالت میں تو آپ پر اس کا کفارہ لازم آتا ہے تو سمندر کا شکار پر کفارہ لازم نہیں آتا تو یہ خوب اچھی طرح سمجھیں یہ احرام کی مطالق یہ آیت نازل ہوئی ہے رہا مسئلہ کہ مچھلی کے علاوہ باقی چیزیں پھر کس دلیل سے امام ابو حنیفہ نے ان کو ناجائز کہا ہے اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال کر دیں گے اور خبیص اور گندی چیزوں کو حرام کر دیں گے اب جو خبائص ہے اگر ہم سمندر کی ہر چیز کو حلال قرار دے دیں تو سمندر میں تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے جس کو کوئی بھی دنیا میں یعنی اگر حلال ہونے کا فتوہ بھی دے گا تو کھائے گا نہیں وہ اس کو سمندر میں تو سمندری منڈک بھی ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا گند نکل رہا ہے سمندر سے تو بدبودار چیزیں بھی نکلتی ہیں جن کی گھن آ رہی ہوتی ہے تو خبائص جو ہے نا خبائص وہ تو اسلام نے اس کو ناجائز قرار دی ہے تو اگر ہم سمندر کی ہر مخلوق کو حلال قرار دیتے ہیں تو بھئی اس میں تو پھر سمندری منڈک بھی آئیں گے اور اس میں تو بہت ساری گند بلا اس میں چیزیں بھی آئیں گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی ہر چیز خبائص میں خبائص سے خارج نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ خبیص اس چیز کو کہا جائے گا جس کو حدیث میں خبیص کہا گیا ہو یہ بات بھی غلط ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ بھی خبیص سمجھتے ہیں ہم بھی خبیص سمجھتے ہیں لیکن حدیث میں اس کو خبیص نہیں کہا گیا بلکہ حدیث اس سے خاموش ہے مثال کے طور پر عرب علماء یہ جو منی ہیں اس کو پاک کہتے ہیں حرام یعنی ناپاک نہیں کہتے مگر اس کے کھانے کو حرام کہتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ خبائص میں ہے یعنی سلیم التبع انسان اس کو کبھی بھی گوارہ نہیں کرتا تو پتہ یہ چلا ہے کہ عرف سے بھی بہت سی چیزوں کا خبیص ہونا پتہ چلتا ہے اب مچھلی کو کیوں مستثنہ کیا گیا اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اُحِلَّت لَنَا مَيْتَطَان السَّمَكُ وَالْجَرَاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو مردار ہمارے لئے حلال کی ہیں ایک مچھلی اور ایک ٹڈڈی اچھا مردار بھی قرآن کے مطابق حرام ہیں جتنے بھی مردار ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جگہ جگہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے یعنی جو مردار ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے جانور زبا کر کے کھانا پڑے گا تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے وہ تو سب مردار ہیں وہ زبا تو نہیں کی جاتی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو مستثنہ کیا اس سے فرمایا اُحِلَّت لَنَا مَيْتَطَان دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لئے حلال کیے گئے ہیں اَسْسَمَقُ ایک مچھلی ہے جو مردہ ہونے کے باوجود حلال ہے وہ زبا نہیں کی جاتی اور ایک ٹڈڈی ہے ٹڈڈی ایک مخصوص چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے لئے حلال ہے تو پتہ یہ چلا کہ تمام مردار وہ اسی طرح حرام ہیں جس طرح قرآن نے حرام قرار دیا اس میں سمندر کا اور خشکی کا فرق نہیں ہے تو ان مردار میں دو چیزوں کو حدیث میں مستثنہ کیا گیا ہے صرف مچھلی اور اس کو ٹڈڈی کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی اور ٹڈڈی کے علاوہ باقی تمام مردار اپنی اصل پہ ہیں وہ جائز نہیں ہیں تو اس لئے امام حنیفہ کا مسئلہ اس بارے میں بہت مضبوط ہے اور یہیں بات پھر آ جاتی ہے جھینگے کی بھی کہ جھینگا کھانا جائز ہے یا نہیں تو فقہ حنفی میں جھینگا بھی ہماری رائے کے مطابق جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھلی جب حلال ہے تو مچھلی یا تو ہم میڈیکل سائنس سے پوچھیں گے کہ یہ جھینگا مچھلی کی قسم میں ہے یا نہیں ہے یا ہم عرف سے پوچھیں گے تو میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جھینگا کا مچھلی سے دور دور تک مچھلی کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عرف میں بھی جھینگے کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا آپ اگر کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ تو وہ جھینگا کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹتی ہمارے بعض اقابر اس طرف گئے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل ہے اور انہوں نے لغت سے استدلال کیا ہے کہ لغت کی کتابوں میں جھینگا کو جھینگا مچھلی لکھا ہوا ہے تو وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں اقابر ہیں لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانی یوسف جانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی رائی یہ تھی کہ ان حضرات نے جو استدلال کیا ہے نا ڈشنری سے کہ لغت میں جھینگے کو مچھلی لکھا ہوا ہے تو فرمائے ڈشنری سے استدلال درست نہیں ہے اس لیے کہ لغت میں اگر کسی چیز کو کوئی نام دے دیا جائے لیکن لوگ اس کو وہ سمجھتے نہ ہوں تو وہ پھر اس چیز میں داخل نہیں ہوگی جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے سمندری گھوڑا اب ایک خاص قسم کا سمندر میں ایک جانوار ہے جس کو سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے تو نام تو اس کو گھوڑے کا دیا مگر اس پر گھوڑے کے حکام جاری نہیں ہوں گے اس لیے کہ لوگ اس کو گھوڑا سمجھتے نہیں ہیں تو جھینگہ نہ میڈیکلی مشلی سے کچھ میچ کرتا ہے ڈاکٹر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی گدے کو اگر انسان کہہ دیا جائے نا تو یہ میڈیکلی اتنا عجیب نہیں ہے کیونکہ گدے کے بہت سارے پارٹس انسان سے ملتے ہیں اس میں ریڈ کی ہڈی ہے اس میں پورا وہی تقریبا وہی سسٹم ہے جو انسان کا ہوتا ہے لیکن جھینگے کو مشلی کہہ دینا ہے میڈیکل سائنس بلکل اس کی نفی کرتی ہے کہ جھینگہ مشلی دور دور تک بھی کسی قسم میں داخل نہیں ہے تو اس لیے ہماری رائے کے مطابق جو حضرت اقدس مولانا یوسل دھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی رائے تھی اور حضرت مصیل عشید صاحب رحمہ اللہ کی رائے تھی وہ زیادہ مضبوط ہے اس بیس پر جھینگے سے بھی اوائیڈ کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی جھینگے کے جواز کا کوئی معتدل عالم کوئی بڑے عالم فتوہ دیتے ہیں تو ان پر بہرحل وہ بڑے بزرگ ہیں رائے ہیں رائے کا اختلاف علماء میں ہمیشہ سے رہا ہے لیکن میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اتنی ساری اللہ نے چیزیں کھانے کے لیے پیدا کی ہیں مچھلیوں کی اتنی ساری قسم ہے تو آپ ان چیزوں کو کھاؤ جو مچھلیاں ہی سینکڑوں اقسام کی اللہ نے پیدا کی ہیں تو آپ کیوں جھینگے کی طرف جا رہے ہو جو اختلافی چیز ہے اس لیے اگر مچھلی نہیں مل رہی آپ کو یا سمندر میں آپ سفر کر رہے ہو اور کھانے کو ترس رہے ہو تو ٹھیک ہے پھر چلیں جھینگا کھالیں آپ لیکن اس میں ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس میں میری اقزاتی رائی یہ ہے کہ جن قوموں کو جھینگا کھانے کی عادت پڑ چکی ہے جو باپ دادا سے کھاتے چلے آ رہے ہیں جیسے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ جھینگا آج سے نہیں صدیوں سے کھایا جا رہا ہے تو علماء خود ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ کسی قوم سے عادت چھڑوانا یہ بہت مشکل کام ہے تو پھر اس میں یعنی لچک پیدا ہو جاتی ہے مسئلے میں تو چونکہ باقی اہمہ اکرام امام شافی امام مالک امام احمد انحمل جھینگے کے جواز کے خائل ہیں تو پھر ایسی قوم جن کی گھٹی میں ایک چیز شامل ہو گئی ہے تو پھر ان کے لیے گنجائش کا فتوہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان سے عادت چھڑوانا بہرحال بہت مشکل کام ہے اور جھینگے کا جو جائز یا ناجائز ہونا وہ اختلافی ہے تو اختلاف جب کسی چیز میں پیدا ہو جائے تو یعنی حرج سے بچانے کے لیے پھر اس میں گنجائش کا فتوہ دیا جا سکتا ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے پورے خاندانوں میں ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے احتیاط تو یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیں لیکن اگر وہ نہیں بھی چھوڑتے تو وہ اس معاملے میں امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے فقہ کو فالو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا اور امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا لیکن بہرحال ایوائٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے یہ تو تھا جھینگے کا مسئلہ لیکن جھینگے کا بزنس اور کاروبار بہرحال جائز ہے اس کی جواز کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ناجائز کاروبار وہی ہوتا ہے کسی چیز کو بیچنا جب اس کے ناجائز ہونے پر آئیمہ اکرام کا اتفاق ہو جائے پھر اس کا بزنس ناجائز ہوتا ہے تو کھانے میں تو احتیاط کے پہلو کو ترضی دی جائے گی لیکن بزنس جھینگے کا بہرحال اس کو علمہ جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ باقی تین آئیمہ جو اہل سنت والجماعتی کے آئیمہ اکرام ہے امام احمد امام مالک اور امام شافی وہ چونکہ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو کیونکہ عالم اسلام میں یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے تو اس لئے بزنس کی اس میں گنجائش ہے اور بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے